بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرین سے ہوں گے تو میں تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں تو جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی دو تین ویڈیو میں کہا تھا کہ میں پرسنیلٹی ٹیسٹ کے اوپر ویڈیوز لے کے آوں گا تو آج الحمدللہ ہم پرسنیلٹی ٹیسٹ کے اوپر پارٹ ون کی ویڈیو لے کے آ چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پرسنیلٹی ٹیسٹ کون کون سی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ان کو کیسے ہل کرنا ہے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے تو اسی پر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیں آئیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو کہیں بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے تو دیئر سٹوڈنٹس پرسنیلٹی ٹیسٹ پانچ پیج پر مشتمل ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ نے کم سے کم وقت میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو آپ نے ٹائم کو مینج اچھے طریقے سے کرنا ہے جو پہلا پیج ہوگا ہمارے پاس اس میں ہوگا کمپلیٹ انفارمیشن آباؤٹ اوور سیلف آپ کی تمام ڈیٹیلز پہلے صفحے میں درج ہوں گی جس میں آپ کی ایج نیم آپ کے فادر کا نیم تو آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھولا نہ سکے ہو تو یہ آپ نے پوزٹیف طریقے میں لکھنا ہے نیگٹیف میں نہیں لکھنا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا غلط ہوا تھا نہیں یہ آپ نے بالکل نہیں لکھنا ہے آپ نے کوئی ایسی چیز لکھنی ہے جو پوزٹیف انداز میں ہو سیکنڈ پیج ہے جی ہمارے پاس انفارمیشن آباؤٹ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں شادی شدہ ہیں کہ نہیں آپ کے والد اور والدہ حیات ہیں کہ نہیں آپ کے والد اور والدہ کیا کام کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کی ایجوکیشن اور ان کی مہانہ آمدن کتنی ہیں نیکسٹ ہے جی ان کمپلیٹ سنٹینس آپ کے پاس پچاس کے قریب سنٹینس ہوں گے جو آدھے لکھے ہوں گے آپ نے ان سنٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ کس طرح کے سنٹینس ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں تو نمبر فور ہے جی یوز ورلڈ انہ سنٹینس یہ بھی آپ کے پاس ایک الفاظ ہوگا تو آپ نے اس کا جملہ بنانا ہوگا جیسے ہماری پچھلی سکس سیونٹ میں ہوتے تھے تو اسی طرح ہم نے بنانے ہیں جی تو یہ کس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر سمجھاؤں گا تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کمپلیٹ سٹوری فالوینگ دی آوٹ لائن آپ کو ایک لائن دی جائے گی آپ نے اس لائن کو دیکھتے ہوئے ایک کہانی کمپلیٹ کرنی ہے جی تو نیکسٹ ہے جی نمبر سکس پکچر سٹوری رائٹنگ آپ کو ایک پکچر دی ہوگی جی پیج کے اوپر تو آپ نے اس پکچر کو دیکھ کر ایک سٹوری لکھنی ہوگی پکچر سٹوری میں جو آپ کہانی لکھیں گے یہ جی آپ کی شخصیت کو ظاہر کریا کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں آپ میں سوچنے سمجھنے کی صاحبیت پوزٹیو ہے یا نیگٹیو ہے تو یہ چیزیں آپ کی سیلیکشن پر ڈپینڈ کرتی ہیں تو سٹوڈنٹس جو نمبر تھری ہے انکمپلیٹ سنٹینس نمبر فولڈ یوز ورلڈ انہ سنٹینس اور کمپلیٹ سٹوری فالوینگ دی آوٹ لائن پکچر سٹوری آئٹنگ کے لئے جو اس میں سوالات آتے ہیں تو اس پر میں دوسری ویڈیو جو اس کا پارٹ ٹو آئے گا جی اس میں بات کریں گے تو پارٹ ٹو کے لئے مجھے اس ویڈیو پر پچاس لائک چاہیے اور بیس کمنٹ چاہیے اگر یہ آپ لوگ کروا دیتے ہو جلدی سے جلدی تو میں اس پر پارٹ ٹو لے آوں گا جس وقت پچاس لائک کمپلیٹ ہو جائیں گے اسی وقت اس کا پارٹ ٹو اپلوڈ کر دوں گا یہ میں آپ کا آپ کے ساتھ میرا پرامرس ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کر اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا